بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب چینل آئیت فوڈس اینڈ آرٹس میں کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک اللہ کا شکر میت کرتی ہوں ابھی ٹھیک تھاک ہوں گے مسے میں ہوں گے تو میری ویڈیو جو ہے وہ دو دن بعد آج پھر میں کر رہی ہوں تو ایسا ہے کہ لائٹ بہت تنگ کر رہی ہے لائٹ ہوگی تو ویڈیو پلڈ ہوگی کچھ میں شوٹ کر پاؤں گی کچھ بنا پاؤں گی تو ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج میں گرمیوں کی ریسپی کریلا گوشت اور یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے اور جو ہے پھر ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ سیمپل چیزی پاستہ جو ہے اس کی ریسپی شیئر کروں گی اور ویڈیو کو فل ووچ کیجئے جیگہ میں نے سکپ کیے ویڈا فوروڈ کیے تو جو ہے لوگ نئے چینل پر سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا پہلے ضرور پریس کریں تاکہ ہرانے والے ویڈیو آپ کو بس اب سے پہلے پہنچے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ پرسوں کا دن ہے پرسوں جو ہے نا صبح صبح ہم نے ناشتہ لائٹس آئی کر لیا تھا میں ویسے موسٹلی ایک ہی دفعہ ناشتہ بناتی ہوں تو آج جو ہے نا بس یہ باکر خانی بغیرہ ہم نے لے لی تھی اسمائل سویا واتھ ہمیں جگائے نہیں میں نے کہا چھٹیاں چل رہی ہیں تو چلو کوئی بات نہیں سویا رہے تو بس پھر یہ ہم نے جو ہے نا وہ ناشتہ کر لیا تھا آئیت کا تیجہ میں نے اور ان کے بابا نے اور جو ہے نا اسمائل کو میں نہیں جگایا میں نے کہا جب اٹھے گا پھر بنا دوں گی اور اس کے بعد لائٹ گیا سارا کچھ بن تو یہاں بے تقریباً بارہ بجے کا ٹائم ہے اور پھر مجھے کہہ رہا تھا کہ ممہ آپ مجھے بنا دیں تو ظاہر ہے لائٹ آنی تھی تو پھر ہی کچھ بننا تھا کیونکہ لائٹ بھی نہیں تھی اور گیس بھی نہیں تھی تو پھر بچارہ آج جو ہے نا اسی طرح اس کو ویٹ کرنا پڑا اسمائل کو میں نے ناشتہ پہلے ہی دے دیا تو اس نے سمپل پراتھا اور چائے لی آج اور آئے طور کے تیجہ گئے لی تھی کہ ہم نے میٹھی روٹی کھانی اور ان کے لیم نے میٹھی روٹی بھی نالی ایک آپ نے تھوڑا سب اٹھا لینا ہے اس کے اندر چینی ڈال کے اس کو جو ہے نا وہ گوند لینا ہے آپ نے تو اس کے بعد اس کے بالز منا لیں گے اور اس کو اس طرح جو ہے آمروٹی کے طرح بلکل ہم بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد جو ہے نا اس کو کس طرح پکانا ہے اس کو پکانے کا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لو فلیم پہ پکانا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر چینی ہوتی ہے اور اس کے جلنے کا خطشہ ہوتا ہے آپ نے بلکل لو فلیم پہ اس کو پکنے دینا ہے اور اسی طرح اس کی سائٹ چینج کریں گے اس کے اوپر جو ہے نا اب میں لگا لوں گی اور یہ دیکھیں گی لگا کہ اس کی پھر سے سائٹ چینج کر دوں گی اور اس کو پریس کر کے ہلکا ہلکا تو میں اس کو پکا لوں گی یاد رکھیں کہ چینی والی روٹی جو ہے وہ پراتھا جو ہے وہ آپ نے دو فلم پر پکانا ہے کیونکہ اگر آپ ہائی یا میڈیم فلم رکھیں گے تو آپ نے جو ہے نا یہ پراتھا جل جاتا ہے یا میں دونوں پراتھے کٹھے بنا لے تھے اور دونوں کی لڑائیتیں ہیں کہ پہلے میں لوں گی پہلے میں نے اس طرح ان کو واضح نہیں دی اور بتایا بھی نہیں ہے کٹھے بنا کے پھر میں ان کو دیکھے آئی میں نے کہا کٹھے ملیں گے نا اس طرح جو ہے نا یہ ضد بھی نہیں کریں گی اور جو ہے نا ان کی لڑائی بھی نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ختیجہ کو دے دیا اور ایک آیت کو آیت روم میں تھی اس کو میں نے واضح دی اس کے بعد میں نے بھی ڈبل ناشتہ کیا مجھے بھوکھ لگی تھی اور پھر میں نے اپنا بھی جو ہے نا وہ ناشتہ بنائی پراتھا اور ایک ہاپ فریگ لے لیا تھا اور ایک چائے کپکپ لے لیا تھا تو یہ تھا جی آج مارا ڈبل ناشتہ اس کے بعد اسمنٹ آگے تھے ایک ڈیٹ بجے کا ٹائم تھا لائٹ ابھی بھی نہیں آئی تھی تو میں نے رات میں بڑھی اپنای ہوئی تھی تو ان کو پھر میں نے اسی میں جو ہے نا وہ انڈے ڈال کے ان کو میں نے آلو والے انڈے بنا دیئے تو یہ انہوں نے لنچ کر لیا تھا سم ٹائم جو ہے نا بچا ہوا جو ہوتا ہے نا کھانا شانا وہی ہم لوگ میں وہ ویسٹ نہیں کرتی ہوتی میں وہی یوز کر لیتی ہوں تو آج جو تھا نا کچھ لائٹ بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں بنا اور ہم نے دپہر میں اور صبح میں یہی سارا کچھ استعمال کر لیا اس کے بعد یہ شام کا ٹائم تھا اور بچوں کو بپو آ رہی تھی اور وہ ان کو پوچھا کہ آپ نے کیا کھانا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں لیے کچھ بھی ایسا نہ بنا کیونکہ میں ٹھیک تو رہتی نہیں ہوں ڈاکٹروں نے کافی چیزیں جو ہے نا وہ منع کی ہوئی تھی رائز بھی منع کی ہے باتے اور کافی ایسی چیزیں تھی جو وہ نہیں کھا سکتی ہیں تو ان کو جو ہے نا انہوں نے کہا جی کری لے گوشت نالے ان کو بہت ہی پسند رہا ہے تو پھر میں نے اس طرح کری لے گوشت جو ہے نا میں ان کو کارٹی تھی ان کو میں نے پہلے اس طرح کارٹ لوں گی اور اس کو میں بریک بریک سلائسیز میں اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو میں نمک لگا کے آدھے گینٹے کے لیے رکھ دوں گی بس یہاں بھی یہ دیکھیں کری لے میں نے کارٹ لیے تھے اس کو ایک چمچ نمک لگاؤں گی اور اس کو میں مکس کر لوں گی اچھا طریقے سے اس طرح مکس کروں گی اس کو مسئلنے کی ضرورت نہیں ہو رہا دے گینٹے کے لیے رکھ کے اس کو واش کر لوں گی اور ساتھی جو ہے نا میں نے ایک طرف یہ دیکھیں یہاں پہ میں گھڑائی لے لوں گی ایک اور اس کو میں فرائی کر لوں گی آج کل اتنی مہنگائی ہوگی ہوئی ہے نا کہ میں نے کبھی بھی آئل جو ہے نا وہ ناب کے کھانے میں نہیں ڈالا تھا اور آج کل جو ہے نا وہ بہت اختیار کرنا پڑ رہی ہے تو یہاں پہ میں اس کے اندر یہ مکریلے ڈال دوں گی یہاں میں دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیے تھے اور ان کو اس طرح بریک سلائسز میں میں کٹ لوں گی اور یہ دیکھیں اس کو اس طرح کا گالڈن سا کروں گی اس سے زیادہ میں اس کو جو ہے نا وہ فرائی نہیں کروں گی کیونکہ وہ پھر چلنا شروع ہو جائیں گے اور ان کا جو ہے نا وہ زائقہ اچھ سے نہیں بن گیا تھا اور وہ بہت کڑوے بنتے ہیں بس یہاں میں ان کو نکال لوں گی اور اسی جو ہینہ آئل میں میں ڈال دوں گی سلائسز کی پیاز اور ٹوماٹر ٹوماٹر جو تھے تقریباً برابر ہی سبزی کے ڈلتے ہیں میرے پاس جو ہینہ پانسو گرام وہ کرے لے تھے اور پانسو گرام ہی میں نے ٹوماٹر لیا تھے اور ان کو میں نے بھریک سلائسز میں کٹ لیا تھا ساتھ ہی اس کے اندر میں چکن ڈال دوں گی چکن ایک ایجی تھا اور اس کو میں اس کے اندر ڈال کے مکس کر کے اور اس کو میں نہیں تب تک کے لیے بکا لوں گی جب تک پیاز اور ٹوماٹر کا پانی خوشک ہو جاتا ہے یہاں پہ پیاز اور ٹوماٹر کا پانی خوشک ہو چکا تھا اور اب میں اس پر ڈال دوں گی ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے میں نے دو چمچ ڈالا کیونکہ میرے کھانا تھوڑا سا زیادہ بنا رہی ہوں آپ اپنی کانٹرٹی کے صاحب سے ڈال دیجئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ادرک لسن کا جو ہے نا میں نے اتنا بکالیات تھا کہ اس کا کچھا بندور ہو جائے اس کے بعد اس میں میں مسارے ڈال دوں گی نمک ڈال دیا تھا لال مش کا پورڈر ڈال دیا تھا کراچ چیلی ڈال دی تھی دنیا پورڈر ڈال دیا ہلدی پورڈر ڈال دیا اور اس کے بعد اس میں کلونجی رائے گی ہاف چمچ اور زیرہ صاحب زیرہ ڈال دوں گی اور اجوائن ایک چھٹکی اور اس کو میں اتنا بھون لوں گی تاکہ ان کا کچھا بندور ہو جائے گلت ہوتا خراب کر رہا ہے تو آپ اس کو وائٹ کیچے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں نے اتنا بھون لیا تھا کہ اس کا کچھا بندور ہو جائے اور جب میں نے کریلے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر دوں گی اور اس کے اوپر جو بھی آپ نے ہرا دنیا سبز مرچیں ڈال دیں گے وہ ڈال کے آپ اس کو تین سے چار منٹ کے لئے دن پہ رکھ دیں اور یہ تیار ہے بس پھر میں نے اس کو اوپر سبز مرچیں ڈال دیں گے ان تھی انکیوں کے دنیا گر میں نہیں تھا اور یہ اس کو دن پہ رکھ دیا تھا یہ تیار ہو گئے تھے اور ساتھ تی ساتھ بچوں کے لئے میں نے بنا لیا تھا چیزی پاستہ جو کہ بہت ایزی سی ریسپی ہے تو آپ اس کو فل بوچ کیجئے گا یہاں پہ میں نے تین گلاس پانے لے لیا تھا اس میں ایک چمچ ہے میں نے آئل کا ڈال دیا ایک چمچ میں نے نمک ڈال دیا جیسے ہی پانی کا بوائل آیا تو میں نے ایک کپ اس کے اندر پاسٹہ ڈال دیا تھا پاسٹہ اس میں تھوڑا سا اور میں شامل کر لیا تھا کیونکہ یہ مجھے کم لگ رہا تھا اور اس کو بوائل کر کے میں چھان کے ایک سائٹ پہ رکھ لوں گی آپ نے 99% جو ہے نا اس کو پاسٹہ کو گلا لینا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے ایک چمچ لسن کا پیسٹ لے لیا تھا آپ چوپڈ لے لیں اس کو میں لائٹ سا گولڈن کر لوں گی جسٹ اس کا کلر چینج کروں گی اور ساتھ ہی میں نے چوپ کیا وہ پیاز اس کے اندر ڈال دیا تھا ایک چھوٹے سائز کا پیاز لے لیا تھا اور اس کو میں نے چوپ کر لیا تھا اب اس کو بھی اتنا پکا لوں گی اس کا پانی خوشک ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو میں اس میں ٹوماتو پیسٹ ڈال دوں گی آپ کین والا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ فریش بنا لیا تھا بڑے سائز کے ٹوماتو لے لیا تھا ان کو پیسٹ بنا لیا تھا اس کے بعد اس کے چلی ڈال دی تھی نمک ڈال دیا تھا اور چلی ساوس ڈال دیا تھا سایا ساوس ڈال کے ایک چمچ سرکہ ڈال کے اس کو میں نے مکس کر لیا تھا اور پانچ منٹ کے لئے پکا لیا تھا اس کے بعد وائل کی ہوا پاس تھا اس کے اندر شامل کر دوں گے اور اس کو میں اچھا سا مکس کر لوں گی اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑی سی کیچپ ڈال دوں گی تقریباً ہاف کپ جو ہے نا اس کے اوپر میں کیچپ ڈال دوں گی اور یہ نا جو ہے نا میں سپرنکل کر دوں گی اس کے اوپر اور اس کو میں دم پر رکھ دوں گی یہاں پہ آپ چیز ڈال کے اس کو دم لگا سکتے ہیں لیکن ہم بھی ٹائم تھا تو میں نے کہا جب کھانا ہوگا نا پھر اس کے اوپر چیز ڈال دوں گی اور اس کو مائکرووے کر لوں گی تو یہاں پہ لائٹ بھی جا چکی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر لائٹ بھی چلی جائے اور کھانا بنانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے تو آج کا لائٹ ہماری بہت ہنگ کر رہی ہے جس کے مجھے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں نیکس جو ہے نا اس کا بھی کوئی انتظام کرنے والی ہوں اور میں ضرور جو ہے نا ڈیلی کی ڈیلی آپ کے ساتھ اچھی سے اچھی ریسپس شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو بول میں نکال لیا تھا مجھے جتنا چاہیے تھا میں نے اتنا ہی نکال لیا اور اس کو پرچیز ڈال کے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے مائکرووے کروں گی اور یہ جو ہے نا بہت اچھے سے میلٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لکھ آئی ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میرے دون ریسپس پسند آئی ہیں تو مجھے لائک کی شیئر ضرور کیجئے گا فیملی اور فرینڈز میں ضرور آپ جو ہے مجھے شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں پھر سے نئی ریسپی میں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اور میری فیملی کو جازت دیجئے اللہ حافظ